موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار فر میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں سورة القصص سے متعلق بہت سی باتیں گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں جب بچے نے فرعون کے دربار کی تمام خادماؤں کا دودھ نہیں پیا تو موسیقی علیہ السلام کی بہن نے کہا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِينَ اَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ کیا میں ایک ایسے گھر کی رہنمائی نہ کروں جہاں اس بچے کی صحیح تربیت اور کفالت ہو سکتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنمہ فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو درباریوں نے اس لڑکی کو ارسٹ کر لیا بعد میں جب اس نے معذرت کی کہ میں نے بادشاہ اور ان کی رعایہ کی بھلائی کے لیے یہ بات کہی ہے تو انہیں چھوڑ دیا گیا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ساتھ ان کی اممہ کے گھر لایا گیا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کی طرف پہلے ہی الہام کیا یہاں پر لفظ وحی کا اطلاق دل میں ڈالے جانے والے خیال پر ہوا ہے لفظ وحی صرف اللہ کے رسولوں کے پیغام کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ لفظ وحی دلوں میں ڈالے جانے والے خیالات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کے دل میں یہ خیال ڈالا تھا تمہیں گھبرانے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بچہ ہم تمہارے پاس دوبارہ لوٹائیں گے چنانچہ وہ وقت آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر درباری ان کی اممہ کے گھر جو ہی حاضر ہوئے اور جیسے ہی بچے کو موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کے گود میں ڈالا گیا اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی اممہ نے بچے کو سینے سے لگایا بچہ دودھ پینے لگا درباریوں نے اور فیرون کی بیوی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی اممہ سے ریکویسٹ کی آپ ہمارے بچے کو دربار میں چل کر دودھ پلائیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پہلے مرحلے میں انکار کیا میرے خاون ہیں میرے اور بچے ہیں میں ان بچوں کو چھوڑ کر دربار میں جا کر دودھ نہیں پلا سکتی اگر آپ نے اس بچے کو دودھ میرے یہاں پلانا ہے تو بچے کو میرے گھر پر چھوڑنا ہوگا چنانچہ حضرت آسیہ اس پر بھی راضی ہو گئی اور حکم دیا کہ انہیں تحف تحائف دیے جائیں اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اممہ سے جو وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا کر وہ پورا کیا چنانچہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اس کی مشیعت کے آگے کسی کی کوئی مرضی کام نہیں کر سکتی موسیٰ علیہ السلام مصر میں پلے بڑھے اور جیسا کہ سورہ کی ابتداء میں بتایا گیا ہے کہ غیر ارادی طور سے ایک نفس کے قتل ہونے کے بعد خوف احراس کے عالم میں جب مصر چھوڑ کر بھاگے تو جا کر مدین میں پناہ لی مدین میں داخلے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہیں دو لڑکیاں کھڑی ہیں پوچھا ما خطبکو ما تمہارا کیا معاملہ ہے ان لڑکیوں نے جواب دیا قالتا لا نسقی حتی یسدر الرعاو وعبونا شیخن کبیر ہم پانی نہیں لے سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں اور ہمارے اببہ ایک ضعیف انسان ہے موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو پرے ہٹایا ان بچیوں کے لئے پانی کا انتظام کیا اور ایک سائے کی طرف چلے گئے وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے بزرگ باپ کے پاس پہنچیں اور سارا واقعہ بیان کیا تو ان کے ابباجان نے موسیٰ علیہ السلام کو مدعو کیا یہاں پر رکھ کر میں ایک بات اور واضح کر دوں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ شیخ کبیر شعیب علیہ السلام نہیں تھے اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ حضرت لوت علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد کا ہے خلاصہ یہ ہے ان لڑکیوں کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدعو کیا ان کے بلانے پر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان لڑکیوں کے بوڑے باپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ بھی بیان کی ہیں انہوں نے کہا اے موسیٰ تمہیں اب کسی طرح کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی ان دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرانا چاہتا ہوں بشرتے کہ تم آٹھ سال تک کے ہمارے یہاں بکریاں چراؤ گے موسیٰ علیہ السلام مہر کی اس شرط پر راضی ہو گئے ان بچیوں کے بوڑے باپ نے کہا کہ آٹھ سال سے زائد اگر تم دس برس تک کے بکریاں چراؤ تو یہ تمہاری طرف سے اضافہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے وہاں پر نکاح ہو گیا یہاں ایک بات اور قابل وضاحت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَتَاكُم مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِيرٌ تمہارے پاس جب کسی ایسے نوجوان کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اپنی بچیوں کا بیاہ کرا دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بہت بڑے فتنے اور فساد کا سامنا کرو گے آج مسلم معاشرے میں لڑکے کی ڈگریوں کو دیکھا جاتا ہے اس کے دین اور اخلاق کو ترجیح نہیں دی جاتی اسلام نے نکاح کے مسئلے میں دین اور اخلاق کو بنیاد بنایا ہے اگر دین اور اخلاق کو بنیاد بنایا جائے تو معاشرے کی بہت ساری بے اعتدالیاں ختم ہو سکتی ہیں ایک اور وضاحت کر دینا نامناسب نہیں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آٹھ سے دس سال تک بکریوں کے چرانے کی اجرت کو مہر بنایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک کا ایک واقعہ حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابے کرام بھی بیٹھے ہیں ایک عورت آئی اس نے کہا اِنِّي وَحَبْتُ لَكَ نَفْسِيَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک تین مرتبہ دیکھا ثُمَّ تَعْتَا رَسُولُ اللَّهِ فِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اپنی نگاہ نیچی کر لی کچھ دیر تک وہ عورت کھڑی رہی ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زو جنیہا اگر اس عورت سے آپ رشتہ نہیں کر سکتے تو میرا رشتہ اس سے کروا دیجئے آپ نے کہا حلعندہ کشائی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے یہ اذار کے میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے آپ نے فرمایا التمس گھر جاؤ تلاش کرو لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ مل جائے گھر گئے تلاشی لی لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی آ کر اسرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اذار کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک میں رکھوں گا ایک ان کو مہر میں دے دوں گا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تم آدھا اذار ان کو مہر میں دے دوگے تو نہ انہی کے کوئی کام آئے گا اور نہ تمہارے ہی کسی کام کے لائق ہوگا اچھا بتاؤ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة البقرہ وما تلیہ سورة البقرہ اور اس سے لگی ہوئی سورہ آل عمران یاد ہیں غور طلب بات یہ ہے کہ صحابی رسول کے گھر میں مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے لیکن سینے میں سورة البقرہ اور آل عمران جیسی سورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بیس آیتیں اور بعض روایتوں میں ہیں چند آیتیں تم انہیں یاد کرا دینا اس کی جو اجرت بنے گی یہ تمہارے درمیان مہر ہوگی اس آیت کریمہ سے اور جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی ان دونوں باتوں سے یہ حقیقت آشکارہ ہو جاتی ہے کسی چیز کی اجرت کو بتاؤنے مہر رکھا جائے تو یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا شعار ہے اور جو بات سب سے زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ نکاح میں مہر کے بگر کوئی گنجائش نہیں ہے سورة القصص میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اور بھی کئی واقعات کو جمع کر دیا مثلا فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فرعون نے اپنے مشیر خاص وزیر مملکت حامان سے کہا اللہ رب العالمین نے سورة المومن آیت نمبر چھتیس میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا یا حامان ابلولی سرح اللعلی ابلغ الاسباب اے حامان ایک ایسا محل بناو جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے قذب کا معاینہ کروں میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں ذرا جھاک کر دیکھوں تو آسمان کی بلندی سے کہ موسیٰ کا معبود کہاں ہے خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے تکبر کا مظاہرہ کیا اللہ رب العالمین نے تکبر کرنے والوں کو کبھی برداشت نہیں کیا آخر کیا وجہ ہے کہ سورة القصص میں فرعون کا ذکر کرنے کے چند آیتوں کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے قارون کا بھی ذکر کر دیا وہ کونسی چیز ہے جو فرعون اور قارون کے درمیان قدر مشترک تھی وہ قبر ہے وہ تکبر ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرعون کا ذکر کرنے کے فوراً بعد قارون کا بھی تذکرہ کیا اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِ وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو بِالْعُصْبَةِ وَلِلْقُوَةِ قارون موسیٰ ہی کی قوم کا ایک آدمی تھا ہم نے اسے اتنا خزانہ اور مال و دولت عطا کیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کے ایک قافلے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی تھے بڑے طوانہ تندرست لوگ اس کے خزانے کی چابیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا قارون روح زمین پر تو سرکشی نہ کر اللہ کو ناراض کرنے کی حرکتیں نہ کر اللہ کبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر بھی قارون نے دعویٰ کیا اِنَّ مَا اُتِیتُهُ عَلَى عَلْمٍ عَنْدِ میرے پاس جو خزانہ دیکھ رہے ہو میرے پاس جو دنیاوی وسائل دیکھ رہے ہو یہ کسی کا فضل نہیں میری صلاحیتوں اور میرے گر کا نتیجہ ہے میرے اندر ایسے گڑس ہیں کہ میں ان کے ذریعے مال حاصل کر سکتا ہوں کبر ختم نہیں ہوا اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا یہاں ایک بات خصوصی طور سے قابل ذکر ہے کہ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں حالات آپ کے اچھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے حالات اگر برے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہیں چنانچہ قارون کے پاس جب تک مال و دولت اور فراوانی تھی تو لوگوں کے جملے یہ تھے اللہ رب العالمین نے نقل کیا یا لئیت لنا مثل ماہوتی قارون انہو لدو حز عظیم کاش قارون کے پاس جو دولت ہے ہمارے پاس بھی ہوتی وہ بڑا مال و دولت والا ہے لیکن جب قارون پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ اپنے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا تو یہی لوگ جو کل تک قارون کی تعریف کیا کرتے تھے قارون کے جیسی دنیاوی چاہت رکھتے تھے انہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَصَفَ بِنَا اگر ہم پر اللہ کا احسان نہیں ہوتا تو اس بدبخت و گنہگار کے طرح ہمارا بھی انجام ہوتا کل تک جو تعریف کرتے تھے آج وہی برائی کرنے لگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نصیحت کے لیے ان ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے چونکہ قارون اور فرعون کے درمیان متقبرانہ حرکتیں قدر مشترک ہیں اس وجہ سے یہاں پر میں ایک روایت آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی قوموں کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا فرمایا زمان قدیم میں ایک آدمی تھا وہ گھر سے تکبر کے ساتھ نکلا وہ اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکائے ہوئے تھا خَصَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْ جَلْ فِي الْأَرْضِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ رب العالمین کو اس کا قبر اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا فَهُوَ يَتَجَلْ جَلُ فِي الْأَرْضِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا اللہ کو قبر پسند نہیں ہے قبر صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کی شان کا حصہ ہے اللہ کی صفات میں اگر کوئی شریک ہونا چاہے تو اللہ یہ بات کبھی گوارہ نہیں کر سکتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اچھے لباس پہننا بازوق زندگی گزارنا یہ قبر نہیں ہے قبر یہ ہے کہ انسان حقیقت کو دبانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھے اس سورہ کے حوالے سے قارون اور فرعون کے علاوہ میں ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان میں کہا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ اَحْدِي مَنْ اَشْا آپ پریشان نہ ہو اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے تو آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ کی مشیت ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے امام زہری رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو اِنِّ اُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا لیکن ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس وقت سورة القصص کی وآیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ لہٰذا سورة القصص کے حوالے سے جو باتیں ہم اور آپ کے سمجھنے کی ہیں وہ یہ کہ قبر اور تکبر جیسی قبیح حرکتوں سے ہم دور رہیں علاوہ عظیم ہدایت اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا اسی طرح سے اس سورہ کے آخیر میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے سورة القصص کے حوالے سے جو باتیں ہو سکی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سورہ عن قبوت کے ساتھ میں ایک بار پھر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ سورہ